بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, Assalamualaikum You are watching your teacher محمد شاہد, lecturer in English Government Post Graduate College کے روڑ آج کی اس لیکچر میں ہم grammar پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ what is grammar grammar اس کی کچھ definitions لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں grammar is the study of classes of words their inflection their relations and functions یہ ویبسٹر دکشری میں grammar کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ grammar is the study of classes of words کہ words کی classes ہیں words کی گروہ بندی ہے کہ الفاظ کو کیسے گروپوں میں گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کے rules ہیں their inflections کہ اس میں change کیسے ہم کرتے ہیں کہ ایک parts of speech سے we loves دوسرے parts of speech میں کیسے change ہوتا ہے ایک way سے دوسرے way میں کیسے بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ their relations کہ الفاظ کے آپس میں relations کیا ہیں تعلقات کیا ہیں and functions اور الفاظ کے function کیا ہیں کہ وہ الفاظ جو ایک جملے میں استعمال ہوئے ہیں اس میں اس کا کیا function ہے اس پہ بات ہوگی دوسرے نمبر پہ اکسفرڈ ایڈوانس لنڈر دکشنی جو ہے اس میں ہمیں یہ definition ملتی ہے the rules in a language کہ grammar actually کہا ہے کسی بھی زبان کے اصولوں کا ایسا مجموعہ ہے for changing the form of words جو ہمیں لفظوں کی جو شکل ہے حیعت ہے وہ کیسے change ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے and joining them into sentences کہ یہ الفاظ اپس میں مل کر جملہ کیسے بناتے ہیں ان اصولوں پہ بحث کی جاتی ہے تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ leach english for today اپنی grammar کی بک میں define کرتا ہے grammar کو grammar is a set of rules of construction and for analyzing sentences کہ actually یہ set of rules ہیں اصولوں کا مجموعہ کون سے of construction کہ کیسے بنائے جاتے ہیں sentences and for analyzing اور کیسے analyze کیا جاتا ہے تجزیاتی متعلہ کیسے کیا جاتا ہے sentences جملوں کا کہ جملوں کا تجزیاتی متعلہ کیسے ہوتا ہے یا ان کو construct کیسے کیا جاتا ہے یہ leach اس طرح سے grammar کو بیان کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ تین قسم کی definitions میں یہ written form میں بھی ہو سکتی ہے اور spoken form میں بھی ہو سکتی ہے اب میں تھوڑا سا historical perspective بتانے جا رہا ہوں اس کا کہ grammar actually old grammatica جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ Latin term تھی grammatica یہ grammar کا لفظ Latin term grammatica سے نکلا ہے جس کا meaning ہے the right use of letters and words یعنی کہ حروف اور الفاظ کا صحیح استعمال جب کہ کچھ old grammatica کہتے ہیں کہ یہ grammar grammatica grammatica greek term تھی جو اس سے نکلا ہے اس کا مطلب بھی تھا the art of reading and writing تو ان دونوں چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ art فن ہے reading and writing کا یا حروف اور الفاظ کا صحیح استعمال ہی grammar کہلاتا ہے اس کے ساتھ میں تھوڑی سی وضاعت مزید کرنا چاہوں گا کہ grammar جو ہم کسی بھی language کی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کسی بھی language جو ہوتے ہیں grammatical رول جو ہوتے ہیں وہ unconsciously develop ہو جاتے ہیں جس طرح پاکستان میں ہم اردو بھی بولتے ہیں پنجابی بھی بولتے ہیں سریکی بھی بولتے ہیں پشتو بھی بولتے ہیں ہند کو بھی بھولتے ہیں بلوچی بھی بولتے ہیں تو یہ تمام زبانیں ایسی ہیں جو ہماری mother tongues ہیں اور ان کے لئے ہمیں کسی grammar کے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی exposure to the language ہی کافی ہوتا ہے کہ automatically ایک structure develop ہو جاتی ہے کہ جو speech habits ہیں sound units ہیں ان کے rules ہیں وہ unconsciously develop ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی language بولنا آسان ہوتا ہے جب ہم foreign language جیسے کہ انگلیش language سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے rules ہم consciously develop کرنا چاہتے ہیں تو جو conscious approach ہوتی ہے تو ہم کوئی بھی زبان جو ہے اس کی grammar جو ہے سیکھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کا exposure کتنا ہے ہمیں ہمارے لیے یہ ہی ہوگا کہ اس language کے native سپیکر کو native environment کو اور اس زبان کے exposure کو maximum اپنے قریب کر لیں تب جا کر وہ language سیکھنا آسان ہوگا تو یہ تھا grammar کا مفتر تعرف اگلے لیکچے تک کے لئے اجازت اللہ حافظ